یا من یرامتالبعون اللہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ پھر جب اللہ تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے اِذَا فَرِيقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اللہ کہتا ہے سارے ایسے نہیں ہوں بہت سے سبر کرنے والے بھی ہیں اور شکر کرنے والے بھی ہیں لیکن اللہ کہتا ہے تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکلیف دور ہونے کے بعد اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہتے ہیں اس کی برے سے پریشانی دور ہو گئی اس کی برے سے تکلیف دور ہو گئی فلاں نے مسئلہ حل کر دیا ڈکٹر بڑا کمال کا تھا اور آمل بڑا کمال کا تھا ایسا تعویز دیا ایسا دھم کیا کہ بس سب کچھ کر دیا پیرسا بڑے کمال کے تھے دوسروں کی طرف نسبت کرتا ہے اللہ کو بھولی گیا جس اللہ نے سب کچھ کیا پریشان تھا غربت کی برے سے بے روزگاری کی برے سے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا اب حالات اچھے ہو گئے اب اپنی ذہانت کو سمجھتا ہے اپنے فن کو سمجھتا ہے کہ مجھے اسی کی برے سے یہ عروج ملا ہے یہ ترقی ملی ہے یہ کمال ملا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو یہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھراتے ہیں شکر اور شرک دونوں میں ایک جیسے لفظ ہیں شین را کاف شرک میں بھی یہ تین لفظ ہیں اور شکر میں بھی یہ تین حرف ہیں شین کاف را ترتیب الٹ گئے صرف ترتیب بدل گئے شرک اور شکر ہونا تو چاہیے تھا شکر کرتا لیکن یہ کیا کرتا ہے شرک کرتا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا شرک وہ شرک فی الاسباب ہے شرک فی الاسباب یعنی اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے دینا ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسباب اختیار کرنے چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے بیماری کے لیے دمائیں بتائیں جنگ کے لیے اصلحہ تیار کیا افراد فراہم کیے وسائل اختیار کیے اسباب اختیار کیے لیکن اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ نہیں دیا اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیئے میرے مولا میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والا تو ہے آج اسباب پر اتنا زور دیا جا رہا ہے اس مادی زندگی کو اتنا مؤثر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اتنا خوبصورت بنا کر کہ بھاولہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسباب سے ہوگا لیکن بھائیو ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو اللہ چاہے گا ہوگا جو اللہ نہیں اللہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے پھر جب اللہ تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں ہوں بہت سے سبر کرنے والے بھی ہیں اور شکر کرنے والے بھی ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکلیف دور ہونے کے بعد اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہتے ہیں اس کی برے سے پریشانی دور ہو گئی اس کی برے سے تکلیف دور ہو گئی فلاں نے مسئلہ حل کر دیا ڈکٹر بڑا کمال کا تھا اور آمل بڑا کمال کا تھا ایسا تعویز دیا ایسا دم کیا کہ بس سب کچھ کر دیا پیر صاحب بڑے کمال کے تھے دوسروں کی طرف نسبت کرتا ہے اللہ کو بھولی گیا